ہیلو بری وان بلکم بے کیسے ہیں آپ لوگ آسک کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے ڈیر سرینٹ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے اتر پردیس کے سبھی اسکول اور کالیج لگاتار بن چل رہے ہیں اس بیچ ایک لیٹسٹ آسواسن دیا جا رہا ہے ایک لیٹسٹ نیوز کے مادہم سے اپ ڈیٹ نکل کر کے آ رہی ہے جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ فروری سے آپ سبھی لوگوں کے اسکول کھل سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ڈیر سرینٹ اس نیوز میں کیا ہے اور اس کا ہمارے اسکول اور کالیج پر کیا ایفیکٹ بننے والا ہے کیا ہم سبھی لوگ پھر سے ساتھ فروری سے اسکول جا پائیں گے یا یہی سچیویشن بنی رہے گی آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے ساتھ سے کھل سکتے ہیں نو سے بارہ تک اسکول میں چھوٹے بچوں کے تو نہیں کھلیں گے لیکن نو سے بارہ تک کے اسکول کھولے جا سکتے ہیں لکھنو کاریال سمباد داتا کا کہنا ہے کہ سی بی ایسی اسکول مینیجر ایسوسییشن کی یور سے اسکول سنچال کو نے اسکول کھولنے کی مانگ کو لے کر اپر مکھ سچیو گریہ آونیس عوستی سے ملاقات کی اس دوران اسکول کھولنے کی مانگ کا گیاپن آونیس عوستی کو دیا گیا سی بی ایسی اسکول مینیجر ایسوسییشن کے ساتھ ایسوسییشن آف پرائیبیٹ اسکولز آف اتر پردیس کی ادھیکش عطل کمار نے بتایا کہ آونیس عوستی نے ساتھ فروری سے کچھا نو سے بارہ تک اسکول کھولنے جانے کا آسواسن دیا ہے اس سے پورب سنچالک وائنر و پوسٹر لے کر پہلے بی جے پی کاریال ہے اور اس کے بعد لوگ بھون کے باہر اسکول کھولنے کی مانگ کرتے رہے جس کے بعد اپر مکھ سچیو اونیس عوستی نے اسکول سنچالکوں کو بارتہ کے لیے بلایا ایسوسییشن کے ادھیکش سیام پرچوری نے بتایا کہ باتچیت بہت ساکاراتمک رہی اور اپر مکھ سچیو نے اسکول کھولنے کیلئے آسواسن دیا ہے پرچوری نے کہا کہ اتر پردیس میں ایک ماہ سے اسکول بند ہے مہاراست ہریارہ گجرات مد پردیس اترہ کھنڈیوم کرناٹک جیسے پردیسوں میں سات پروری سے اسکول کھولنے کی گھوسڑا ہو چکی ہے آن لائن ککچھاؤں کے دوسپیڑام سائیبر کرائیم کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے سات پروری سے آن لائن ککچھائیں بند کرنے کا نیڑے لیا ہے دیکھئے دہن سات پروری سے آن لائن ککچھائیں بند کرنے کا نیڑے لیا ہے سات پروری سے آپ سبھی لوگ کی آن لائن ککچھائیں بند کر دی جائے اس بات پر نیڑے لیا گیا ہے یہاں ایم پی سنگھ پس پرنجن نگروال انوب کھرے سیومورتی مصرہ رسمی سنگھ منی تھاکور سمیت انہیں موجود رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آپ کا اسکول آپ سبھی لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے کہ آپ سبھی لوگ کا اسکول جلد سے جلد کھولا جائے جی ہاں ڈی آر سنگھ اگر نو سے بارہ تک کہ اسکول کھولیں گے تو باقی سارے اسکول بھی کھول جائیں کہنے کا مطلب جو ہمارے پولی ٹیکنک اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی انسٹیٹیوٹ کھول جائے گا اور آپ سبھی لوگ کے اگزام کے لیے پھر سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی اس لیے ڈی آر سنگھ آپ سبھی لوگ اپنی تیاری میں لگے رہیں اپنی پڑھائی کو کانٹینیو رکھتے رہیں کیونکہ اومیگران کا پروہ اتنا زیادہ نہیں ہے بس سرکچت رہتے ہوئے ہم سبھی لوگوں کو اپنے کارے کو اچھے طریقے سے کرنے کیا ہو سکتا ہے آئی ہوپ آپ سبھی لوگوں کو اس ویڈیو کے مادیم سے کچھ جانکاری ملی ہوگی کچھ اپ ڈیٹ ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے گا ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پیار آؤٹ سپورٹ جرور سے جرور دکھائے گا باقی ڈیو سینڈز آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹاپک کے ساتھ تتکلے ساندار ہی اور ایسے ہی پڑھتے رہیے all the best